فولڈر اوپن کر لیتا ہوں چیٹ بارٹ سیکشن بی کے نام سے جو تھا میں کہتا ہوں جی کوڈ اسپیس ڈاٹ اور یہ ہم اگزیکلی اس جگہ پر آگے جہاں پہ لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو چھوڑا تھا ہم اگزیکلی اسی جگہ پر آگے اس کو میں کافی پاتھ کر لیتا ہوں اور کافی پاتھ کر کے یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں تو کچھ اس طرح کی چیز لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کر لیتی بنا لیتی اور کمپلیٹ کر لیتی بنا کر آج کی کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک پوری کلاس میں دو گھنٹے کے اندر پوری ایشٹی ایمل کو کور کیا تھا بریفلی اسی طرح آج ہم نے سی ایس ایس کو کور کرنا ہے بریفلی اچھا سی ایس ایس جو ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے آپ کی ویب سائٹ کی اوپر سٹائل اپلائے کرنے کے کام آتا ہے جیسے کہ کلرز وغیرہ بورڈر آؤٹلائن بیکگراؤن کلر ٹیکسٹ کا کلر ٹیکس کا سائز ٹیکس کا سٹائل یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ سٹائلنگ اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اچھا جیسے کہ آپ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ اپورک کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے ایمیجز ایمیجز تو کچھ اس طرح سے یہ اپورک کی ویب سائٹ میرے پاس اوپن ہو رہی ہوتی ہے تو اب اس ویب سائٹ کے اندر اور ہم نے جو لاسٹ کلاس میں بنایی تھی اس کے اندر جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کے اندر کلرز اپلائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے اسٹائلز اپلائے ہوئے ہیں جس میں فونٹ کا اسٹائل فونٹ کا سائز فونٹ کا کلر بٹنز کا کلر بیک گراؤنڈ کلر فوٹوز یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں اچھا ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ابھی تک کس قسم کا کوئی کلر یا ڈیزائن وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے اچھا جیسے کہ ایچ ٹی ایمیل ایک لینگویج ہے جو کہ مارک اپس بنانے کے کام آتی ہے اچھا شروع میں ایچ ٹی ایمیل اور سی ایسس دراصل ایک ہی ہوتی تھی لیکن بعد میں کیا ڈیسائٹ کیا گیا کہ ہم سی ایسس کے نام سے ایک الگ لینگویج بنا دیتے ہیں اپنا فائزہ آپ نیچے نہیں دیکھیں آپ یہاں دیکھیں تاکہ آپ کو یہ تو سمجھ آئے کوئی بھی یہاں پہ نوٹس بغیرہ نہ لیں سب لوگ یہاں پروجیکٹر کی طرف دیکھیں یا میری طرف دیکھیں اپنے سکرینز کو آپ بن کر دیں کیونکہ اس وقت اگر آپ سکرین پر دیکھیں گے اپنی سکرین پر تو آپ کو یہ بات پھر سمجھ نہیں آئے گی اچھا کیا بتا رہا تھا میں کہ سی ایسس اور ایچ ٹی ایمیل شروع میں ایک ہی ہوا کرتے تھے سارا کام ایچ ٹی ایمیل میں ہی ہوتا تھا لیکن پھر بعد میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ سیپریشن آف کنسرن کی وجہ سے سی ایسس کو ایک الگ لینگویج کے طور پر کر دیا جائے اچھا اس کا ایک یہ بھی شاید ریزن تھا کہ شروع میں جب ایچ ٹی ایمیل آئی تھی تو اس میں اتنی زیادہ سٹائلنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے سٹائل سے مطالب وہ کیونکہ ظاہر ہے بڑھتی چلی گئی تو نئے نئے سٹائل کو ایچ ٹی ایمیل میں ایڈ کیا جاتا رہا اور الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ایچ ٹی ایمیل کو الگ اور سی ایس اس کو الگ کر دیا گیا کیونکہ سی ایس اس کے اتنے زیادہ سٹائلز ہو چکے تھے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ آگئی ہے میں اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس ویب سائٹ کے اندر index.html اچھا اس ویب سائٹ کو میں نے github.com پہ پوش بھی کیا ہوا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں چل کے جی کہاں پوش ہوا گیا وہ میں github.com پہ جاتا ہوں repositories میں جاتا ہوں اور repositories میں جانے کے بعد section b chatbot یہ میرے پاس آ رہا ہے اس کو open کر لیتا ہوں تو exactly یہاں پر بھی ویسا ہی مجھے دکھ رہا ہے جیسا مجھے اپنے vs code میں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو we are on the same page یہاں پر میں کوئی بھی changes کروں گا اور کر کے میں تینوں command چلا ہوں گا پوش کرنے والی تو changes میری automatically یہاں reflect ہو جائے گی اور اس url کے اوپر وہ automatically update ہو جائے گی مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا automatically update ہو جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے اس html کی فائل پر جو کہ ہماری cv ایک چھوٹی سی ہم نے بنائی تھی اس پہ کچھ css کے styles apply کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس github میں push کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم کیا کریں گے آج کی کلاس میں css کا ایک overview پورا لیں گے اور پھر آپ کو ایک assignment review لے گا css کو apply کرنے کے تین طریقے ہیں number ایک طریقہ style کا tag آپ لگاتے ہیں کہاں پر head کے اندر یہ head ہے نا head open ہے head close ہے اس کے درمیان میں آپ style کا tag لگاتے ہیں تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اچھا یہاں پر آپ کیا لکھتے ہیں h1 مثال کے گور پر اور آپ bracket open اور bracket close کرتے ہیں اس کے درمیان میں آپ لکھتے ہیں color red that's it یہ میرا پہلا css کا style میں نے apply کر دیا اچھا اس style کو لکھنے سے کیا ہوگا کہ میرا جو h1 ہے اس کا color red ہو جائے گا اچھا اس کو میں نے open کیا یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں refresh کرتا ہوں تو h1 کیا ہو جاتا ہے red ہو جاتا ہے اچھا تو یہ میرا پہلا css کا style ہو گیا اب اس کو ذرا break down کرتے ہیں کہ اس پہلے css کے style میں کیا کچھ لکھا اس کو break down کر لیتے ہیں یہ والی جو چیز ہے یہ والا جو part ہے this is called selector یہ selector ہے اچھا تو اس میں میں actually کیا کہہ رہا ہوں کہ h1 کو select کیا جائے اور h1 کو یہ select کرنے کے بعد اور اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں یہ والا جو part ہے اس کو ہم کہتے ہیں rule ٹھیک ہے تو یہ css کا ایک rule میں نے میں نے کہا h1 کو select کرو اور اس پہ css کا یہ ایک rule اپلائے کرتے ہیں اچھا میں کوئی دوسرا rule بھی اپلائے کر سکتا تھا میں کہتا ہے کہ کسی weight font weight actually font weight اور میں نے کہا کہ جی 500 ٹھیک ہے font weight کیا ہوتا ہے کسی بھی font کو bold کرنے کے کام آتا ہے تو میں نے font کو 500 کر دیا by default یہ 300 یا 400 تو اس سے کیا ہو جانا چاہیے اس h1 کو bold ہو جانا چاہیے actually h1 پہلے سا ہی bold ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تارا boldness اس کی کم ہو گئی ہے h1 by default 800 اچھا اس کو میں 300 کروں گا تو یہ اور بتلا ہو جائے گا اس کو میں نے 300 کیا refresh کیا یہ اور کم ہو گیا اچھلی تو پھر یہاں font weight کو چھوڑ دینا ابھی border کہہ دیتا ہوں گا border 1 pixel solid black ریفرش کیا میں نے تو اس کے اوپر border آگیا ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں سب کو اچھا تو اس point پہ ابھی تک میں نے کیا سیکھ لیا ہے number 1 بات میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ css کے اندر selectors ہوتا ہیں اور rules ہوتا ہیں یہ دو باتیں سیکھ لیا ہے ابھی یہ border کے اندر کیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اچھا selector میں میں اور کیا کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں h1 بھی select کر لو h2 بھی select کر لو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں دونوں کو میں نے select کر لیا اب میں ریفرش کرتا ہوں تو وہی سارا کچھ h2 پہ بھی apply ہو گیا جو کہ پہلے سے h1 پہ ہوتا تھا اچھا یہ بات سمجھ آگئی اچھا اسی طریقے سے یہ تو جی پہلا طریقہ ہو گیا css کو لگانے کا that is not recommended یہ طریقہ recommended نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پورے کو remove کر دیتا ہوں اس کو بھی remove کر دیتا ہوں اچھا دوسرا طریقہ css کو لگانے کا اس کو لگا ہوں وہ کیا ہے کہ میں اس h1 پہ یہیں پہ آؤں اور یہاں پہ style کا ایسے attribute لگا ہوں اور میں بولوں color red ایسے کرتا ہوں میں نے style کا ایک attribute لگایا equals to color اور red کر دیا اس سے بھی کیا ہوگا h1 کا color red ہو جائے گا آ کے دیکھتے ہیں صرف h1 کا color red ہے باقیوں کا کسی کا بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے h1 پہ لکھا ہے صرف اچھا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ آپ لگاتے ہو یہ اسی پہ ہی لگتا ہے کسی اور پہ نہیں لگتا اگر مثال کے طور پہ اس کے نیچے ایک اور h1 ہوتا تو اس پہ ہی اپلائے نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ sum text ٹھیک ہے ایک اور h1 میں نے لگا دیا اس کے نیچے تو آپ دیکھیں کہ اس پہ اپلائے نہیں ہو نیچے والے پہ ٹھیک ہے صرف جس پہ لگایا ہے اسی پہ اپلائے ہو تو یہ طریقہ بھی جو ہے وہ not recommended ٹھیک ہے اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں اچھا جو تیسرا طریقہ ہے CSS کا اور جو کہ recommended طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے ایک فائل کریئٹ کریں گے ایک نیو فائل that is called styles.css اچھا اب اس فائل کا نام آپ styles.css رکھ سکتے ہیں کوئی اور بھی نام رکھیں گے تو یہ code کام کرے گا لیکن convention یہی ہے کہ اس کا نام آپ styles.css رکھیں اچھا اب styles.css کے اندر آکے میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں h1 اور color red تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اس طریقے سے اس کو لکھنا ہے الگ فائل بنا کر لکھنا ہے اچھا اب یہ میں نے h1 color red لکھ دیا اب دیکھتے ہیں آ کر پیج کو refresh کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو h1 red نہیں ہوا اچھا h1 اس لیے red نہیں ہوا کیونکہ یہ جو styles.css کی فائل ہے یہ میں نے کسی اس کو connect نہیں کیا html کے ساتھ html میں جا کر again مجھے head میں جا کر لنک کا ایک attribute لگانا پڑے گا ٹھیک ہے کیسے لگایا میں نے یہ لکھا لنک اور tab یا enter دونوں میں کوئی بھی ربا سکتا ہوں تو کیا گیا hreft کے اندر میں نے کہا dot slash اور نیچے styles.css تو اب میرے اس html فائل کو پتا ہے کہ اس کی styling کس فائل کے اندر پڑی ہوئی ہے تو جیسے ہی یہ html کا page run ہوگا یہ styling ساری کی ساری اس پہ apply ہو جائے گی اب ہم جا کے دیکھتے ہیں refresh کرتے ہیں تو یہ style میرا apply ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے 3 طریقے css کو apply کرنے کے دیکھے واپس آ جاتا ہے میں css کے اندر ٹھیک ہے میں نے کہا color right اور border 1 pixel solid black تو h1 کی اوپر کیا ہو جائے گا یہ دونوں style apply ہو جائیں گے اچھا یہاں تک سب لوگوں کو سمجھ آیا یہ hello world css کا complete ہو جیا کسی کا کوئی question تو نہیں ہے یہاں تک ہاں اچھا h1 وہ پوری لائن میں آتا ہے h1 ہمیشہ پوری لائن میں آتا ہے اچھا اگر اس کو پوری لائن میں نہیں کرنا تو میں پھر h1 نہیں بناوں گا پھر میں کچھ دوسری چیز بناوں گا پھر مثال کے طور پر میں div بنا دوں گا div کے اندر لکھوں گا میں resume ایسے اور اس div کے اوپر میں پھر بولوں گا یہاں پہ کیا کر دو آپ اب دیکھیں اب div کے اوپر میں border لگاؤں گا ایک div HTML کا مارک 紹 ھاں کہ جیسے اِج six پوری لائن لے گئی ہے اس کو well handle کیسے کرنا ہی ہے انشاءاللہ next last minute flex box کر کے ایک topic پڑھیں گے اس میں ہم اس کو detail میں discuss کریں گے کیا چکر ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم چھوڑتے ہیں ابھی ذرا ہم پہلے basic چیز cover کر لیتے ہیں تو well تو basic چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی css کیا ہو گئی ہے complete ہو گئی ہے کیسے complete ہو گئی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ css کے اندر selectors ہوتے ہیں اور rules ہوتے ہیں تو somehow اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ css کے اندر کتنے selectors ہیں total اور ہم اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں اور پلس کتنے rules available ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں بھئی color change کر سکتے ہیں size change کر سکتے ہیں background change کر سکتے ہیں تو کیا کیا rules ایسے ہیں css میں جو ہم لگا سکتے ہیں اگر somehow ہم یہ دو چیزیں explore کر لیں تو these are two building blocks of css تو ہمیں ساری css آجے گی اچھا تو اب یہ کیسے پتا لگائیں کہ اور کون کون سے selectors ہیں یہ پتا لگانا پڑے گا آج وہ پتا لگاتے ہیں کہاں سے پتا لگائیں گے chat gpt سے پتا لگائیں گے اچھا ویسے میں google پہ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے html میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ list of all css selectors تو یہ آ گیا یہ سارا css selector کی list آگئی دیر سے کھل رہا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ یہ سارے selectors کی list آگئی لیکن اس کو بند کر دیتے ہیں بہت مشکل ہے بند کر دیتے ہیں chat gpt سے پوچھتے ہیں اردو ہیں صحیح ہے chat gpt سے میں بولتا ہوں یہاں پہ آکے کہ تمام css selectors کی list بناو صحیح ہے اور میں نے انٹر کیا اب دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں انگلیش میں جواب دی رہا ہے طاک ان رومن اردو ٹھیک ہے بلکل میں رومن اردو میں بات کر سکتا ہوں آپ مجھ سے کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آتا ہوں اور میں بولتا ہوں کہ تمام css selector کی list بناو اگین میں بولتا ہوں گیا آپ دیکھ لیں list بن کے آگئی css selector کی list نیچے دی گئی ہے سب سے پہلے کا نام ہے universal selector وہ hysteric کر کے اس کو لگاتے تمام elements کو target کرتا ہے اگر hysteric کر کے میں نے کوئی بھی بات لکھی ہے تو وہ تمام elements کو target کرتا ہے مثال کے طور پر hysteric کر کے میں نے اگر کہہ دیا ہے نا یہ میں نے selector لگایا نا جیسے اوپر h1 لگایا تھا ایسے میں نے hysteric لگایا ہے اب یہاں پہ اگر ایسے کر کے میں کہہ دوں کہ color اور green تو سب ہرا رہا ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب ہرا ہو گیا ٹھیک ہے heading paragraph each and everything ہو گیا نا اچھا universal selector لیکن ہم نے یہ use نہیں کرنا ہے اس کو اٹھا جاتے ہیں اچھا تو پہلا selector ہم نے یہ دیکھ لیا universal selector اچھا جی دوسرا selector کیا بتایا اس نے سب لوگ get کر پا رہے ہیں نا کیا کہہ رہا ہوں میں آپ نے مشکل تو نہیں ہو رہی کسی کو دوسرے نمبر پہ ہے type selector اب type selector کیا ہوتا ہے جی element کو html tag name سے target کرتا ہے اور for example اگر میں p لکھوں گا تو وہ p والے element کو target کرے گا type selector کونسا والا ہے وہ یہ والا ہے یہ جو ہم نے ابھی پڑا ہے یہ والا جو selector ہے یہ type selector ہے اچھا تو دو selector تو ہم نے سیکھ لیا اچھا ٹوٹل یہاں پہ بارہ selector ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ وہ pseudo class بغیرہ ہے ٹوٹل ایکچلی بارہ selector ہیں اچھا لیکن ہمیں پورے بارہ selector سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم شروع کے تین بھی سیکھ لینا یا چار بھی سیکھ لینا good enough ہے ہمارے لیے ہمارے سارے کام اس سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر جب آپ نے انشاءاللہ ایڈوانس سیکھنا ہوگا تو پھر آپ بارہ کے بارہ بھی سیکھ سکتے ہیں no problem number 3 پہ جو selector ہے ہمارے پاس that is called class selector class selector میں کیا ہوتا ہے جی کہ elements کو specific class attribute سے target کرتا ہے جیسے h1 تو میں نے بولا تو وہ سارے h1 پہ لگا دے گا وہ ٹھیک ہے اور اگر میں نے paragraph بولا پی تو وہ سارے paragraph پہ لگا دے گا اب میں چاہتا ہوں کہ سارے paragraph پہ نہ لگائے دو یا تین paragraph پہ لگائے میری مرضی کے تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر میں بولتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ جی آپ کسی class سے belong کرتے ہو میں نے کہا جی h2 جو ہے نا یہ پہلا والا میں نے کہا آپ کی جو class ہے نا وہ سب heading ہے سب heading ملا کے ہوگا سب heading میں نے اس کو class دی میں نے کہا آپ کی class یہ ہے اچھا دو دو تین elements کو میں اس طرح بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کی class یہ یہ ہے دو elements کو میں نے یہ بات بول دی کہ جی آپ کی class یہ ہے اور پھر اس class کی جو definition ہے وہ میں یہاں پر بنا دوں گا اچھا کیسے لکھوں گا dot اور پھر یہ نام آپ نوٹ کریں type selector میں میں نے dot نہیں لگایا تھا element کا نام direct لکھا تھا یہاں پہ میں نے dot لگایا dot means class selector اور یہاں پہ آکے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی کلر جو ہے نا آپ کا کیا ہو جائے گری ہو جائے ٹھیک ہے تو جن جن پہ بھی میں نے لگایا تھا نا class ان کا کلر گری ہو جائے گا آپ دیکھیں اس پہ لگایا تھا اور اس پہ لگایا تھا باقی جو sun idings ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دکھا کہ اگر تمام ایک جیسے تمام elements کو اگر target کرنا تو ٹائپ selector جیسے h1 لکھا تو سارے h1 پہ h2 لکھا سارے h2 پہ پیرا گراف لکھا سارے پیرا گراف پہ اگر کچھ elements کو target کرنا ہو دو یا تین یا چار یا ایک تو class selector اس سے ہمارا کام ہو جائے گا اچھا یہ بات سب لوگوں کو سمجھ آگئی ابھی فیلحال ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ اتنے ہی selector پڑھتے ہیں شروع کے تین selector ہم نے سمجھے شروع کے تین selector پڑھ لیئے good enough ہے ہمارے لئے اچھا لیکن آپ کے لئے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے id selector اس نے بولایا نا اچھا میں بولوں گا کہ یار مجھے id selector سکھاؤ اس سے بولوں گا تو مجھے سکھایا گئی میں کہوں گا یار مجھے سکھاؤ اور code بھی لکھو میں نے کہا مجھے id selector سکھاؤ اور code بھی لکھو اس کا ساتھ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سو گیا یہ تو سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے بچھا رہا تو میں نے کہا کہ یار مجھے id selector سکھاؤ اور code بھی لکھو اچھا کیونکہ میں نے new chart کر دیا اس کو مجھے رومن اردو میں بولنا پڑے گا کہ مجھے رومن اردو میں id selector سکھاؤ ٹھیک ہے تو آپ اس سے کوئی بھی بات ایسے بول کے سیکھ سکتے ہیں اس نے کہا یہ دیکھیں دونوں کا تو کام ایک ہی ہو رہا ہے دونوں میں اٹریبیوٹ لگ رہا ہے اور پیچھے ڈیفنیشن ہے کہ آئی ڈی اور کلاس selector میں دو الگ الگ طریقوں سے html element کو select کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا ہے جی ڈی selector ایک unique html element کو select کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ کلاس selector وہ multiple html element یعنی مطلب ڈی selector کے ذریعے میں ایک ہی element کو select کر سکتا ہوں دو کو نہیں کر سکتا کلاس سے میں دو تین چاہوں یا ایک کو بھی چاہوں تو کر سکتا ہوں اس سے جو بھی پوچھو گے سب بتائے گا یہ ابھی گٹ میں آپ کے ایرر آتا ہے نا آپ وہ ایرر کوپی کرو یا پیسٹ کرو یہ بتائے گا تو اس کو استعمال کرنے کی عابد ڈال لی ہے اچھا تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کتنے طرح کے selector ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم نے دو تین کو استعمال کر گی بھی دیکھ لیا selector ہمیں سمجھ آگیا اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ کسی بھی element کو select کیسے کرنا ہے اچھا اب دوسرا question رہ گیا کہ کون کون سے rules available ہیں اور وہ rules کس طرح سے لگائے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر border کے against اگر تو یہ ہوتا نا border میں لکھ دیتا 1 pixel تو جی 1 pixel موٹا border آ گیا اب میں نے solid بھی لکھا ہے اب solid کی جگہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے solid کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہوگا 1 pixel کی جگہ 2-3 pixel بھی ہو جاتا ہوگا پھر black کی جگہ میں اور کیا کیا لکھ سکتا ہوں کیا کوئی بھی کلر لکھ سکتا ہوں یا کچھ black white 2-3 ہی کلر ہیں اب یہ مجھے پتہ لگانا ہے آجو واپس chat gpt کے اوپر new chat کیا میں نے میں نے کہا کہ جی list all css rules css کے جتنے بھی rules ہیں سارے list بناو یہ بنا دی اس نے list اچھا تو اس نے kind of کوئی 20 categories کے اندر اس کو divide کیا ہے جتنے بھی rules ہیں css کے ان تمام کے تمام rules کو 20 کے قریب categories میں divide کیا اچھا دیکھنا شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلا categories نے بنائی ہے color وغیرہ تو color میں سب سے پہلا color تو ہم نے use کر لی ہے color سے کیا ہوتا ہے four ground color change ہوتا ہے یعنی کہ text کا color change ہوتا ہے جیسے کہ heading paragraph وغیرہ وغیرہ اسی طرح background color ہم نے ابھی تک لگا کر نہیں دیکھا ہے تو background color کیا خیر ہے لگا لیا جائے اچھا background color ہم لگاتے ہیں ہماری جو body کا جو selector ہے body کا جو tag ہے اب body پورا page ہی body ہے اصل میں تو اگر میں body page somehow اگر background color لگا دوں تو اس کا مطلب ہے میری پوری website پہ background color آ جائے گا اچھا تو چلتے ہیں ہم ذرا body کے اوپر نا body کی اوپر میں کیا لگا دیتا ہوں color black لگا دیتا ہوں ڈارک ویب سائٹیں چل رہی ہیں اچھکل ڈارک background والی ویب سائٹ پسند کرتے ہیں لوگ آتا ہوں جی میں اپنے یہاں پر اور اس کو جیسے ہی refresh کرتا ہوں تو کچھ apply کیوں نہیں ہو رہا وای اچھا body کے ساتھ dot کیوں لگا رہی ہیں dot تو class میں لگتا ہے نا یہ تو type selector body اچھا جیسی میں یہ refresh کرتا ہوں تو سارا غائب ہو جانا چاہیے ابھی بھی نہیں ہوا یہ کیا سینے اوہ میں نے background color لگانا تھا نا background color کی جگہ میں نے صرف color لگ دیا تھا وہ تو foreground ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ ہو گیا اچھا یہ کیا ہوا کیونکہ میرا foreground بھی black تھا اور background بھی black تھا تو وہ سارا mix ہو گیا ہے تو بوجود یہ text سارا گزارہ لیکن نظر نہیں آرہا تو مجھے foreground color کو اب کیا کرنا پڑے گا white کرنا پڑے گا یا کچھ ایسا color کرنا پڑے گا نا ہو جائے تو آ کے دیکھتے ہیں پھر میں نے کہا کہ جی color صرف color لگنے سے text کا color change ہوتا ہے میں نے کہا جی white white ہو گیا یہ میری dark background والی website بن گئی اچھا اس dark background والی website کا جو color ہے وہ کچھ زیادہ ہی dark ہو گیا اچھنا dark عام طور پہ نہیں ہوتا ہے website کا color ہے نا جیسے اگر ہم chat gpt ہی میں آجائیں تو یہ پورا black نہیں ہے یہ آپ نوٹ کریں ہے نا تو اب اس کا یہ color مجھے چاہیے کیسے ملے گا میرے پاس ایک extension ہے جس کو ہم کہتے ہیں color picker chrome extension ٹھیک ہے color zila پہلے نمبر پہ آگیا یہ extension میرے پاس install ہے آپ بھی چاہیں تو اس کو install کر لیں کسی بھی ویب پیج کے اوپر جو color موجود ہے اس کو اسکین کرنے کے لیے اس کو color پتہ لگانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اچھا یہ میرے پاس دیکھیں انسٹال ہے color zila اچھا اس پہ میں click کرتا ہوں اور click کر کے میں کیا بولتا ہوں یہ pick color from page کا option آ رہا ہے سب سے top پہ اس کی اوپر میں click کر گئتا ہوں جیسے ہی میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ عجیب سا میرے پاس scanner سا آ گیا اب میں آ جاؤں گا یہ green color پہ جاؤں گا اور click کروں گا تو یہ green color کیا ہو گیا copy ہو گیا اور میں یہاں پہ آگے white کی جگہ green color بول سکتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے green ہو گیا اچھا لیکن مجھے copy کون سا کرنا ہے background color اصل میں دوبارہ کرتا ہوں میں pick color from page اور میں نے کہا یہ color جو ہے background پہ dark سا جو color ہے یا بلکہ یہ والا یہ color مجھے چاہیے here یہ اچھا color ہے صحیح ہے میں نے کہا background میں مجھے یہ color چاہیے اور 4 ground میں مجھے کون سا چاہیے نہیں click کرتا ہوں تو copy ہو جائے دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں میں دوبارہ یہاں سے کیا pick color from page اور اب دیکھو میں کیا copy کرنے لگا ہوں اس کا white color copy کرنے لگا ہوں یہ white color میں نے copy کیا click کیا تو copy ہو گیا اب جیسے move کر رہا ہوں جیسے ادھر میں آیا دوبارہ pick color from ایسے move کر رہا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا جہاں پہ لائکے میں click کر دوں گا وہ color copy ہو جائے گا یہ chrome extension جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ colorzilla کے نام سے یہ google chrome extension ہے پتہ ہے سب لوگوں کا extension کیا ہوتا ہے اچھا یہ اس کو install کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نہ سمجھا ہے تو پوچھ لیجے گا google یہ جیسے install ہوگا تو یہ در show ہوگا اور pick color from page کریں گے تو یہ scanner آ جائے گا کہیں بھی click کریں گے وہاں کا color copy ہو جائے گا اچھا یہ بتا رہا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ بتا رہا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں اوپر یہ rgb کا color یہ بتا رہا ہے پورا کہ اس وقت کہاں پہ کیا color ہے اور جہاں پہ میں click کروں گا وہاں کا color copy ہو جائے گا تو میں نے ایک color copy کیا اور یہاں پہ وہ actually white سا color تھا ہے یہ white color یہ black ہے اور اب میں آکے اپنی website کو کیا کرتا ہوں جیسے ہی refresh کرتا ہوں تو میری website بہتر لگنے لگ گئی پہلے سے پہلے بہت زیادہ dark black ہو گئی یہاں پہ تو پتہ نہیں feel ہوا ہے projector پہ یا نہیں ہوا لیکن پہلے سے کم black ہے پہلے سے کم black ہے پہلے سے کم black ہے اچھا پیسٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں میں ایسے رائٹ کلک اور یہ یہ پیسٹ پیسٹ ہوا رہا ہے یہ ہیش کر کے پیسٹ ہوا ہے اچھا اس color کو میں چاہوں تو تھوڑا سا اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں جیسے یہ color ہے یہاں ہاتھ رکھوں گا میں جیسے ہی تو ہاتھ رکھتے ہی دیکھو یہ کیا جاتا ہے یہ color پہ جیسے ہی میں touch کرتا ہوں اس کو click نہیں کیا میں نے صرف touch کیا یہاں پہ ایسے move کیا کر سر کو اپنے اور میں اس کو ذرا سا ایسے نیچے کر دیتا ہوں اپنے ٹیکس کو ذرا سا بلوش کر دیتا ہوں بلو ہو گیا یہاں اسی طرح یہ بلیک والا جو ہے اس کو میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ بہت زیادہ بلیک ہو تھوڑے بلوش ہو جو آپ تھوڑے بلو کر دیا میں اس کو اب میری ویب سائٹ دیکھیں اس طرح کی ہو جائے گی تھوڑا بلو سا شیڈ آگیا ہے ہاں میں کنٹرولز ایٹ کر دیتا ہوں وہ گلر زیادہ اچھا تھا پہلے والا یہ سب لوگوں کو سمجھ آیا تو ہم نے ابھی تک کیا دیکھ لیا ہم نے ابھی تک یہ دیکھ لیا کہ جی سیلیکٹر ہوتے ہیں بہت سارے تین جار سیلیکٹر کو ڈسکس کی ہم نے اس کے بعد جو سی ایس ایس کے رولز ہیں اب ان رولز کو ہم ایک ایک کر کے ایکسپلور کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی تک فور گراؤنڈ کلر اور ان دونوں کو ایکسپلور کر لیا ہے اچھا اس میں کلر کون کون سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی پوری دنیا کی جتنی بھی ویب سائٹ ہے کہیں بھی جاؤ جہاں پہ جو کلر ہے اس کو سیلیکٹ کرو اور یہاں لگے پیسٹ ہو لگ جائے لگا کلر ٹھیک ہے فور گراؤنڈ اور بیکگراؤنڈ کلر نے یہ سمجھ لیا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو موجود ہے وہ بارڈر موجود ہے بارڈر کو دیکھ لیتے ہیں اور کوڈ بھی لکھو ساتھ میں ٹھیک ہے مجھے بارڈر سکھاؤ اور کوڈ بھی لکھنا بتاؤ رومن اردو میں اچھا یہ دیکھیں یا رومن اردو میں بولا ہے کیا بتتمیز یہ ہے اچھا ویل اس نے یہ ساری دیکھیں اگزیمپل لکھے دے دی ویل اس نے بولا یہ دیکھیں فور پکسل سالڈ ریڈ ون پکسل ڈوٹڈ بلو اصل میں یہ تین جو چیز ہے پہلی والی ہے بارڈر کی ورث دوسری والی ہے بارڈر کا سٹائل اور تیسرا والا ہے بارڈر کا کلر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی ہے کہ ریڈ جو ہے وہ سالڈ تھک بارڈر ٹھیک ہے پتہ نہیں اس نے یہ کیا لکھا ہے بھل ریڈ سالڈ تھک بارڈر اچھا یہ اس کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ریڈ کلر کا بنے گا بارڈر سالڈ ہوگا اور ذرا تھک ہوگا چار پکسل کا موٹا بارڈر بنے گا یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے بتایا بھے کہ بارڈر کے سٹائل میں ڈوٹڈ ہو سکتا ہے ڈوٹڈ ہو سکتا ہے ڈبل ہو سکتا ہے یہ چار طرح کے سٹائل ہو سکتے ہیں بارڈر میں اچھا کلر تو آپ کو بتا ہے یہ پھر کلر کہیں سے بھی کوپی کر کے آپ لائے لگا سکتے ہیں تو یہ ہم نے بارڈر سے سیکھ لیا اچھا اور کیا سیکھ لیں اس میں سے randomly کو ایک دو چیز اور دیکھ لیتے ہیں اچھا جی مارجن کیا چیز ہے مارجن سیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں جی مجھے مارجن بھی سکھاؤ انٹر یہ اس نے بول دیا جائی کہ مارجن CSS پروپلٹیز آر یوز کنٹرول دا اسپیسنگ اراؤن ڈ ایچ ٹی ایم ایلیمنٹس دیٹس ہاو تو یوز مارجن ان رومن اردو ویچ سم کوڈ یہ رومن اردو کچھ اور ہی سمجھ گیا یہ اس کو نیو چیٹ کر کے نا کچھ اس کو ہلانا پڑے گا پہلے اچھا اس نے بولا کہ یہ انگلیش میں اس نے یہ بات بولی ہے کہ مارجن کس لئے استعمال ہوتا ہے کہ اگر دو ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ ہیں ان کے درمیان مجھے فاصلہ دینا ہے اگر آپس میں تو اس کے لئے مارجن استعمال ہوتا ہے اچھا مارجن کی مارجن کی ہو سکتا ہے چار اس کی ویلیوز ہوں گی مارجن کی مارجن لکھوں گا اور میں چار ویلیوز دوں گا سب سے نمبر ون ویلیو جو ہے یہ ٹاپ یہ کلوک وائس چلتا ہے ٹاپ تو یہ ٹاپ سب سے پہلا وارا ٹاپ اس کے بعد رائٹ ہے پھر اس کے بعد باطم ہے اس کے بعد لیوٹھ ہے تو یہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے اس میں میں ٹاپ پہ کتنا مارجن دینا چاہتا ہوں وہ میں پہ فاسٹ پہ لکھوں گا صحیح ہے اس کے بعد لیوٹھ پہ کتنا رائٹ پہ کتنا جنا چاہتا ہوں میں یہاں لکھوں گا پھر باطم پہ پھر لیوٹھ پہ ٹھیک ہے آکے لگا کے دیکھتے ہیں چلو مثال کے طور پہ میرے پاس جو یہ پیرا گراف ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لیفٹ سے جو ہے نا تھوڑا سا دور ہو جائے اپنی دیواروں سے تو اگر میں اس کو لیفٹ پہ کچھ مارجن دے دوں تو یہ ہو جانا چاہیے ایک آڈنگ ٹو جیسے اس نے مجھے سکھایا اچھا میں آتا ہوں جی اس پیرا گراف کی اوپر یہ میرا پیرا گراف ہے نا اس کو ایک کلاس دیتا ہوں گا میں کلاس دیتا ہوں کہ جی میں مین پیرا مین پیرا کی نام سے ایک سکھا ہوں نام دی دیا پیرا گراف کا نام دی دیا اور میں اس کو کہا دیتا ہوں مارجن ٹھیک ہے مارجن کیا دیتا ہوں میں اس کو لیفٹ لیفٹ کی اوپر مجھے چاہیے ٹوینٹی پکسل صحیح ہے اور باقی جگہوں میں مجھے زیرو زیرو چاہیے میں زیرو زیرو لکھ دوں گا پکسل ٹھیک ہے باقی چاروں پر میں نے zero لکھتی ہے آ جاتے ہیں جی اور اس کو ریفرش کر لیتے ہیں وی 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 مین پیرا میں نے صحیح لکھا ہے یہاں پہ کیا ڈوٹ پیرا صحیح لکھا ہے ڈوٹ میین پیرا صحیح لکھا ہے مارجن ٹوانٹی پکسل اس کو ذرا ایٹی پکسل کر کے دیکھتے ہیں کیوں نہیں دکھ رہے اگر یہ سب سے پہلا بھلا تو ہوتا ہے تو اپسے شروع ہوتا ہے مجھے چاہیے ہی ہے لیفٹ والا تو ٹوپ رائیٹ بارٹم لٹ تو مجھے اس پہ actually zero نہیں لکھنا ہوگا اس پہ لکھنا ہوگا مجھے یہاں چاہیے اگر اگر ٹوپ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے باڈ رائٹ ہے اس کے باڈ بارٹم ہے actually اس پہ بھی میں نے غلط لکھا ہے یہاں پہ مجھے چاہیے last one میں تو میں نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیا تھوڑا اور بڑھا دیتا ہوں تو ہم نے مارجن سیکھ لیا اچھا اسی طریقے سے ایک اور ہے چیز جس کو ہم یہ جو دگری لکھا ہے اس کا جو سیل ہے دیکھو مارجن تو کیا ہوتا ہے کہ باہر کی طرف مارجن ہوتا ہے جیسے اگر میں اس ٹیبل کے اوپر مارجن لگاؤں گا ٹھیک ہے آتا ہوں میں اس ٹیبل پہ بھی لگاتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹیبل ہے یہ ایڈوکیشن ٹیبل ہے کلاس ایڈی یو ٹیبل ٹھیک ہے یہ میں نے کلاس لگا دی کس کی اوپر جو میری ایڈوکیشن والی ٹیبل ہے اس کی اوپر لگا دی میں نے کلاس اور یہاں پہ آکے اب میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جب بھائی ڈوکیشن ٹیبل پہ مارجن لگا دو کتنا لگا دو 40 پکسل تو یہ مارجن ایکچولی کہاں پر ہوگا اگر میں چاروں لکھتا ہوں تو چار الگ الگ سائیڈوں پہ ہوگا ایک لکھتا ہوں تو چاروں سائیڈ پہ اسی کو اپلائے کر دے گا تو مارجن جو باہر کی طرف لگ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ٹیبل کیا ہوگا یہ دیوار سے تو تھوڑی سی ہٹ جائے گی اور ٹاپ سے بھی تھوڑا مارجن لے لے گی بوٹم سے بھی اور ہر طرف سے مارجن لے لے گی ٹھیک ہے ری فریش کرتا ہوں میں تو اس نے لے لیا لیکن مجھے دیواروں کے اندر کی طرف مارجن چاہیے یہی والا مارجن دیواروں کی اندر کی طرف مجھے چاہیے تو that is called padding ٹھیک ہے تو میں اس پہ کیا کرتا ہوں کچھ نہ کچھ پیڈنگ بھی اپلائے کرتا ہوں میں نے کہا پیڈنگ دس پکسل ٹھیک ہے پیڈنگ کا بھی اسی طرح ہے چاروں سائیڈ لگا ایک دفع ہی لکھ تو چاروں سائیڈ پر لائے کر دے گا اگر الگ الگ لگانا ہے تو اس طرح چار الگ الگ بھی میں لکھ سکتا ہوں ری فریش کرتا ہوں میں تو آپ دیکھیں یہ کیا ہوا اندر کی طرف آگیا اچھا لیکن ایکچلی مجھے کیا کرنا تھا مجھے پورے ٹیبل پر پیڈنگ نہیں دے نہیں تھی مجھے ایک ایک سیل کے اندر پیڈنگ دے نہیں تھی اس طرح کرنا تھا کہ جی سیل وہ ہو جائے تو یہ میں نے غلط دے دیا ہے اس کو میں ڈال بہتا ہوں اچھا اب جو جتنے بھی سیلز ہیں جتنے بھی کیا ہیں مجھے پر سیلز ہیں جیسے اس کے اندر ہے ٹی آر ادو تے بل سیل اس کو میں نے کہہ دیا اب میں یہاں پر آ کے کیا بھولوں گے یہ ایڈی ایو ٹیبل سیل کی اوپر کہ جی آپ نا پیڈنگ دے دو 10 پکسل کا ٹھیک ہے سیل پہ میں پیڈنگ دینا چاہ رہا اچھلی پوری ٹیبل بھی نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ ٹیبل کا جو ایلیمنٹ ٹیگ ہے وہ الگ ہے اور سیل کا ٹیگ ہے آتا ہوں جی میں اس کو اب ریفریش کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ میرے سیل کیا ہو گیا بڑے بڑے ہو گیا اچھا اس سیل میں اس نے ٹاپ پہ بھی جگہ برابر لی یہ بڑٹم پہ بھی اور سائیڈ پہ بھی یہ دونوں پہ جگہ برابر لی ہے بچ مجھے دونوں سائیڈوں پہ دوڑی زیادہ سپیس چاہیے ٹاپ اور بڑٹم پہ کم چاہیے اس کے لیے کیا کروں گا چاروں کی سائیڈ کی پیڈنگ الگ الگ لگاؤں گا میں اچھا چاروں سائیڈ کی پیڈنگ کیا کروں گا میں سب سے پہلے ٹاپ ہے ٹاپ پہ مجھے کیا چاہیے 10 پکسل اس کے بعد رائٹ ہے یہ میرے ڈیزائیرے بل ہو گیا جو ڈیزائیڈ چیز مجھے چاہیی تھی وہ ہو گیا اچھا ابھی میں نے پیڈنگ صرف ان سیلز پہ لگائی ہے تمام سیلز پہ نہیں لگائی ٹھیک ہے اب تمام سیلز پہ لگانے کیلئی میں کیا کروں گا ایک تو طریقہ ہی ہے میرے پاس کہ میں تمام کو سیل ایسے دیتا وجہوں تمام کو میں کیا کروں ایسے کلاسز دیتا وجہوں لیکن that would be a mess اچھنے سارے سیلز ہیں سپے میں کلاس لگاؤں ایک کر کے that would be a mess تو here comes another selector ٹھیک ہے اور that selector is called child selector ٹھیک ہے child selector ہم کیسے کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ dot edu table کے اندر یا space بھی لگا دے تو چل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو کومہ تھا کومہ type selector تھا کومہ نہیں یہاں پہ ہوگا یہاں پہ space ہوگا یا arrow ہوگا اور میں کیا بولوں گا کہ جی td edu table کے اندر اس کے اوپر ہی لگا دو تو this is another selector that is called descendant selector اگر میں اس پہ arrow لگاؤں گا تو this is called child selector تو descendant selector ابھی ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی چائل سے ہوگا ہی ہے کہ actually میں نے بولا ہے کہ edu table کے اندر جو td ہے تو اگر میں child selector بولوں گا تو اس کا direct child ہوگا جب ہی اپلائے ہوگا اس پہ اور descendant میں ہی ہوگا کہ child کے چائل کے اندر بھی اگر ہوگا تو بھی اپلائے ہو جائے تو اس لیے بھی میں descendant selector لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دو selector میں نے آپ کو اور explain کر دیئے اچھا یہاں پہ آگے میں کیا کرتا ہوں یہی بات کہہ رہتا ہوں تو edu table کے اندر جتنے بھی td ہے table data یعنی کہ cell ان پہ ہی اپلائے ہو جائے آگے دیکھتے ہیں apply ہوتا ہے کنی ہوتا سب پہ apply ہوگیا اس کو بھی میں کیسے کروں گا میں ادھر ہی آکے ایسے کروں گا اور میں بولوں گا کہ .edu table کے اندر جو th ہے اس پہ بھی ٹھیک ہے دونوں پہ تو اس طرح آپ دیکھیں میں نے کیا کر دیا multiple selector لگا دیئے پہلے میں نے type selector لگا ہے دو h1 پہ بھی h2 پہ بھی اب میں نے دیکھ اس طرح لگا دیئے i think اس میں کاما لگے گا well try کر کے دیکھتے آنی اس پہ کاما لگے گا ایکچھلی ٹھیک ہے یہاں پہ جب دو selector لگاتے ہیں تو دو selector کے درمیان میں کاما دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کاما لگا دیئے میں نے number one selector یہ ہے number one selector کیا کہ edu table کے اندر جاؤ اور جتنے بھی td ہیں ان پہ لگا دو number two selector کیا اگر edu table میں جاؤ جتنے بھی th ہیں اس پہ لگا دو اور یہ دونوں selector کے اندر میں میں ایک rule اپلائے کیا وہ یہ رول ہے ٹھیک ہے سارے selector دیکھیں اگر یہ selector میں نا بھی لگا دیتا تو اگر صرف class selector اور type selector سمجھ آئیے تو کام سارے ہو جائیں ٹھوڑا میس ہوگا لیکن کام ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل 12 selector ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اچھا میں نے آپ 4 selector پڑھائیں ٹوٹل ایک universal selector ایک type selector ایک class selector اور ایک descendant selector چار پڑھائیں چار آپ یاد کر لیں اس چار سے سارے کام ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے کیا کر لیا ہم نے selectors پڑھ لیے تین چار اور جتنے بھی rule تھے CSS کے وہ explore کر لیے اچھا یہاں تک کام سمجھ آگیا اتنا سمجھ آنے کے بعد آپ اپنی cv کے اندر styling لگا لگے آپ سب لوگ ہو جائے گا مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی اب آپ کے پورا week ہوگا اس assignment کو complete کرنے کے لیے تو next class میں جب آپ saturday والے دن یہاں پر کھولتا ہوں نہ کہتا ہوں کہ git add dot git commit minus m اور my changes جو بھی changes میں نے کی ہیں اور git push یہ تین command جیسے ہی میں لکھتا ہوں تو یہ پورا کا پورا code اٹھ کے github dot com پہ 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 جائے گا اور ctrl plus back tick اس ہی سے کھولے گا اور اسی سے hide بھی ہوگا اچھا یہاں پہ جب میں جاتا ہوں پہ dithub dot com پہ تو یہاں پہ کیا ہو چکا ہوگا میرے پاس وہ code یہاں پہ 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 چکا ہوگا اور یہ url ہے میرا یہ update ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے نہیں بھی ہو جائے گا یہ اکثر تھوڑ دیر میں update ہوتا ہے دو چار سکنڈ پانچ سکنڈ دس سکنڈ باز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکشلی یہ جو چل رہے ہے براون ڈاڈ ہے جو یہ براون ڈاڈ کی جگہ گرین ٹک لگتا ہے تو پھر یہ عام ہوتا ہے یہ جو براون ہے یہ ایکشلی ہوسٹنگ ابھی ان پروگرس ہے اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوسٹنگ کا لنک میرا update ہو چکا ہو گا ٹھیک ہے اچھا اب تمام لوگ ایک ایک کر کے اٹھیں پیچھے سے اور اٹینڈنس لگا دیں تاکہ آپ پھر فورا نگل سکیں یہ میرا ہوسٹنگ آجے ہوسٹنگ اچھا تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا یہ url میرا update ہو جائے گا بس میں یہ دیکھ ٹک لگ گیا رہے براون کی جگہ ٹک آگیا ہے بس اب میں جب url اپنے open کروں گا تو یہ update ہو چکا ہو گا اچھا اگر یہ ابھی بھی update کے بعد آپشن آئے گا لیکن تو رائیٹ کلک کر کے انسپیکشن کھولی آپ نے اس کے بعد جو گول ریفریش کا بٹن اس پہ رائیٹ کلک کیا ایمٹی کیشن ہارڈ ری رول جس سے کیا کرتا ہے گوگل کروم کو میں نے کیا بولا کہ جو پہلے ویب سائیٹ اوپن کی تھی اس کو بھول